دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا بیہار سماچار میں دوستو چلے بیہار کے ٹاپ بڑی خبروں کے بارے میں اس ویڈیو میں جانتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمیں کومنٹ ورکس میں جرور بتائیں کہ آپ بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں اور ساتھ ہی اپنی طرف سے آپ اس ویڈیو کو ایک پیارا لائک جرور کر دے آج کی سب سے پہلی خبر بیہار میں تمباکو والے گڑکا و پان مسالہ پر پھر لگا پرتبان سواست بیوان کے آدھیس کے بعد اب بڑھے گی سکتی اس ویڈیو اور پھر تمباکو سے نرمیت ہونے والے سبھی پرکار کہ گڑکا اور پان مسالہ کے اتپادن، بھندارن، پروہن، بکری اور پردستن پر پرتبان لگا دیا ہے تمباکو سے بننے والے پان مسالہ اور گڑکا پر پرتبان پورے ایک ورس کے لئے لگایا گیا ہے سواست بیوان کے جارے آدھیس میں کہا گیا ہے کہ گڑکا اور پان مسالہ میں تمباکو و نکوٹین ملا کر بیچنا سواست کیلئے ہنی کارک ہے سروچ نیالہ کی ستمبر 2016 کے آدیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس پرکار کے خائد پدارتوں کی بکری پر پوری طرح روک رہے گی گھڑکا اور پان مسالہ خائد پدارت کی سرینی میں آتے ہیں لہٰذا ایسے پدارتوں کی بکری کو راج میں پرتی بندت کیا گیا ہے بڑی قبر آج پوروی اور دچنی بیہار میں بارس ہونے کے آثار آئی ایم ڈی نے جارے کیا میگ گرجن کی چیتاؤنی آنسک برسات ہونے کے آثار ہے آئی ایم ڈی نے میگ گرجن کی چیتاؤنی بھی جارے کی ہے آج سے رات کے تاپمان میں اچانک دو سے چار ڈگری سیلسیس بردی ہو سکتی ہے 26 پروری تک بیہار میں اسی طرح کے موسمی حالات بنے رہیں گے پردیس کے دچنی حصے میں کچھ اسطانوں پر ٹھنگا گرنے کے بھی آسنکہ جتائی گئی ہے آئی ایم ڈی کے طرف سے بولیٹین کے مطابق پردیس میں 0.9 کلومیٹر روچائے تک دچنی پورو اور اس سے اوپر ڈیر کلومیٹر تک پچوہ اتر ہوا چل رہی ہے اس کے علاوہ پردیس کے دچنی حصے سے ایک ٹرف لائن بھی گجر رہی ہے ان موسمی دساؤں کی بیچ بنگال کے کھاڑی کی طرف سے پرویہ ہوا نمی کے ساتھ بیہار میں پرویس کر چکی ہے ایسے سطح میں اگلے 48 گھنڈے تک پردیس میں باریس ڈھنگا اور دوسری موسمی دسا بنے رہی گی حالانکہ اس کی وجہ سے پردیس کا پورو اور دچنی حصہ بسیس روپ سے پرواویت ہوگا اگلی بڑی خبر آف لائن ہوگی سی بی ایسے دس وی باروی کی پریچھائے سپریم کورٹ نے کھاریز کی یاچکہ جہاں سپریم کورٹ نے کیندریہ مائدہ میں سکچہ بورڈ اور آئین بورڈ دوبارہ آئیجیت کی جانے والے دس وی اور باروی کچھا کی آف لائن بورڈ کی رد کی جانے کی مانگ والی یاچکہ پر سنوائی کرنے سے دنکار کر دیا ہے یاچکہ کھاریز کرتی ہوئے سیرس عدالت نے کہا ہے کہ اس طرح کی یاچکہ گومرہ کرتی ہے اور بچوں کو جھوٹی آسائی دیتی ہے یاچکہ میں سی بی سی آئی سی ای سی این آئی اوز کے علاوہ سبی راجوں میں ککچھا دس وی اور باروی ککچھاؤں کی بورڈ کی پریچھائے ساری روپ سے آئیجیت کرانے پر روک لگانے کی گوہار لگائی گئی تھی بڑی قبر بیہار میں اب گننے سے بنے گا کاغج سترہ ایتھنول اتپادن اکائیہ کھلنے کا راستہ ساپ سوکے ڈنٹل سے بنے گا کاغج یہاں بیہار میں بڑے پیمانے پر ایتھنول اتپادن کا راستہ ساپ ہو گیا ہے اوپو موکی منتری تارکیس اور پرساد کے مانے تو سترہ ایتھنول اتپادن اکائیہ کو سوکرٹی مل گئی ہے اس سے گننہ کا اتپادن بڑھے گا ساتھ گننہ کسانوں کو اتپادن کا بہتر مل مل سکے گا اس کے ساتھ ہی چینی بنانے کی سلسلے میں نکلنے والے بائی پروڈکٹ گننے کی سٹی اور چھوہ سے بھی اتپادنوں کا نرمان ہوگا آپ کو بتا دیکھیں کہ پٹنا کے بامیتی پریسر میں راج ستریا گننہ کسانہ سنگوشٹیس میں کسانوں کے لئے سرکار کے طرف سے نئی خسکبر سامنے آئی ہے اوپ منتری تارکیس اور پرساد نے کہا ہے کہ سرکار گوڑ آدارت ادھگو کی ستاپنا کے لئے نئی گوڑ پروسہان نیتی تیار کر رہی ہے اس کے جرے چینی بنانے میں نکلنے والے بائی پروڈکٹ گننے کی سٹی اور چھوہ کو بھی سرکار نئی اتپادن بنانے میں استعمال کرنے کی اوجنا بنا رہی ہے بڑی خبر ویکسنیسن میں پروسوں سے آگے ہے بیہار کی مہلائی دیس میں دکھا بیہار کی آدھی آبادی کا ججبہ چھے کروڑ مہلائوں نے لگوایا ہے کورونا کا ٹھیک جہاں گھونگٹ میں رہنے والے مہلائوں نے بیہار کا مان پورے دیس میں بڑھایا ہے دیس میں سب سے ادھیک ویکسنیسن کرنے والے راجوں میں بیہار ٹوپ پانچ میں ہے اب تک چھے کروڑ دو لاکھ بیراسی ہزار ایک سو بیراسی مہلائوں نے ویکسنیسن کرایا ہے جبکہ پروسوں کی سنگیہ پانچ کروڑ چھے اتر لاکھ بارسٹھ ہزار پانچ سو چھے اتر ہے ویکسنیسن میں ٹوپ پر اتر پردیس جبکہ دوسری نمبر پر مہاراشت اور تیسری پر پشتی منگال ہے بیہار کو چوتھے نمبر پر پہنچانے والے آدھی آبادی نے کورونا سے سرکچہ میں پروسوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے بتا دے کہ ویکسنیسن میں بیہار گجرات اور مہد پردیس جیسے راجوں سے کافی آگے ہیں سروادیک ویکسنیسن کرانے میں مہد پردیس پانچویں نمبر پر ہے جبکہ گجرات کا نمبر دیس میں چھٹوا ہے سواست بیباک کا کہنا ہے کہ بیہار کو دیس میں چوتھا استان دلانے میں مہلاو کی بھومی کا کافی آدھک رہی ہے مہلاو کی بھومی کا کافی آدھک رہی ہے دیس کے آئند کئی راجوں میں مہلاو کی ویکسنیسن کے لئے پروسوں کی اپیچہ کم آگے آئی ہے لیکن بیہار میں سرواتی دور سے بڑھ چڑھ کر آگے آئی ہے اگلی بڑی قبر بیہار کے بیالے سجار واؤ کی پوری ہوئی مراد ٹیچرز کو ان کی پسند کے سکول میں ملی پوسٹنگ تیس دن میں کرنا ہوگا جوائن جہاں بیہار کے بیالے سجار واؤ کے سکچک بننے کی مراد بدوار کو پوری ہو گئی سرکار کی طرف سے پرارامک سکچک کے نیوکتی پتر دینے کی پرکریہ سرک کر دی گئی ہے راج کے سبی جیلوں کو اگلے تین دنوں میں چیانیت عبیارتیوں کے نیوکتی پتر دینے کا عدیس دیا گیا ہے ساتھ اس سبی عبیارتیوں سے ان کی چوائس پوچھ کر ان کے پسند کے سکول میں ان کے نیوکتی کی جا رہی ہے پٹنا کی جیلہ سکچا پتادکاری امیت کمار نے بتایا کہ نیوکتی پتر لینے کے تیس دن کے بھیتر سبی عبیارتیوں کو سکول میں کام شروع کرنا ہوگا یہ اگلی بڑی خبر کسانوں کے لیے اچھی خبر اب گنہ پر بھی ملے گا چھتی کا نوڈان بڑھ گیا فصل کا مل جہاں بیہار کے کسانوں کے لیے اچھی خبر ہے اب گنہ پر بھی چھتی کا نوڈان ملے گا اوپو محکمانترے تار کی سور پرسند نے کہا کہ گنہ فصل چھتی پر سنگل وینڈو سے نوڈان دیا جائے گا اس ورس سے کرسی بیبھاگ کو آئین فصلوں کے ساتھ ساتھ گنہ کی چھتی کے اقلن کرنے کے لیے آن لائن آویدان لے کر آن لائن بھگتان کا دائت تو سپا گیا ہے بتا دے کہ راج کے اوپو محکمانترے تار کی سور پرسند سری پرسند بومتی کے سبگار میں راج سترے گنہ کسانہ سنگوشتی بیہار میں گنہ اوام چینی اتپادن چنو تیس ماؤنائی اوام اوثر کا اتگاٹن کرنے کے بعد سمودت کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ راج سرکار اوام بیہار سوگر میلز ایسوسیشن کے آپس ساماتی سے گنہ کرسکو کی ہیتوں کو دیکھتے ہوئے پیرائی سترہ دو جارے کس بائیس کے لئے گنہ کے موئل میں بیس روپیے پرتک انڈل کی وردی کی ہے اتہم پرابیت کا موئل تین سو پہتیس روپیے اوام سامان پرابیت کا موئل تین سو پندرہ روپیے پرتک انڈل نیداریت کیا گیا ہے نیم نے پرابیت کی در تیرہ روپیے پرتک انڈل کی وردی کے ساتھ ہی دو سو پچاسی روپیے پرتک انڈل نیداریت کیا گیا ہے بڑی خبر بیہار یوپی اور جھارکن کے ٹرینوں پر اثر آج سے 28 تک 17 تینی رد جہاں اسام کے رنگیا منڈل میں بلوک اور نون انٹر لوکنگ کام کے کارانی یوپی بیہار اور جھارکن سے گزرنے والے ٹرینوں پر بھاری اثر پڑنے والا ہے 23 وروری سے 28 وروری کے بیچ پورو مجد ریلوی کی 17 ٹرینوں کو الگ الگ تاریخوں میں رد کر دیا گیا ہے ایک ٹرین کو بیچ راستے میں ٹرمنیٹ کر دیا جائے گا پورو مجد ریلوی کے موئی کے جن سمپر قدکاری کے انسار پوروطر سیمانت ریلوی کے رنگیا منڈل میں نون انٹر لوکنگ کاری کے کاران پورو مجد کی کچھ ٹرینوں کو پریچالن میں آہستائی بدلاؤ کیا گیا ہے 17 ٹرینے رد ہوئی ہے ایک ٹرین کے مارگ میں بدلاؤ کیا گیا ہے وہیں ایک ٹرین کو سوٹ ٹرمنیٹ کر دیا گیا ہے اگلی بڑی خبر پٹنا والوں کے لئے خسکورے پٹنا سے راجگیر نالاندہ پاوہ پوری ویسالی بود گیا اور گیا کے لئے دس مار اس تک آ جائے گا ٹور پیکیج جہاں کورونا کی بندی سے ہٹنے کے بعد سے پردیس کے سبی پریعتن اسطل کو پوری طرح سے کھول دیا گیا ہے ایسے میں پریعتن اسطل ایک بار پھر گلجار ہونے لگے ہیں پٹنا والوں کو پردیس کے ویبین پریعتن اسطل پر گھومانے کے لئے بیہار راج پریعتن نگم بھی خود کو اپ ڈیٹ کر رہا ہے راجگیر جو سپارے کا آکرسن جوڑتے ہوئے نیا ٹور پیکیج تیار کیا جا رہا ہے پٹنا سے راجگیر جو سپارے نالاندہ و پاوہ پوری کے لئے نیا ٹور پیکیج بہت جلد سامنے آنے والا ہے پرتی ویکتی ہزار روپے سے دس ہزار روپے تک سلک ہو سکتا ہے ٹور پیکیج کو لے کر پتادی کاری اس طر پر منتن چل رہا ہے اس میں پریعتوکو کو کئی سویدہ ملے گی پریعتوکو کے لئے دس مارچ تک ٹور پیکیج جاری کرنے کے تیاری ہے آگلی بڑی خبر بیجلی کے چھیتر میں کرانتی لائیا بیہار سب سے زیادہ پریپیڈ میٹر لگانے میں بیہار بنا دیش کا پہلا راج جہاں بیجلی کے چھیتر میں پورے دیش میں بیہار ایک پہلا راج ہے جہاں آپ تک سب سے زیادہ سمارٹ میٹر لگایا جا چکا ہے جبکہ اپنا کی ایسیانہ فیڈر سے سب پرتیسات پریپیڈ میٹر لگ چکا ہے جس کی بدھائی کے لئے کل ایک کارکرم کا ایزن کیا گیا تھا جس میں بیہار کے ارجہ منتری بیجیندری آدھاور کمپنی کے سی ایم ڈی سنجیو ہنس سہید جیلو کی بیجلی ادھکاری موجود ہوئے تھے اس موقع پر کمپنی کے سی ایم ڈی سنجیو نے کہا کہ دوزارونیس میں بیہار سرکار سے بیہار میں پریپیڈ میٹر لگانے کا انمدن ہوا تھا اس میں ساڑھے تیس لاک پریپیڈ میٹر لگانے کا لچ رکھا گیا تھا اس پر کمپنی نے کام میں تیجی لاتے ہوئے اب تک پورے بیہار میں پانچ لاک تیس جار پریپیڈ میٹر لگا چکے ہیں جو پورے دیش میں بیہار کا پہلا استان ہے اگلی بڑی خبر سمارٹ پریپیڈ بیجلی میٹر سی اپو بھوکتہ پریسان اب سوشل میڈیا پر بھی کر سکتے ہیں بیہار میں ان دنوں بیجلی کمپنیوں کی طرف سے سمارٹ پریپیڈ میٹر لگانے کا بھیان چل رہا ہے رائیدانی پاتنا میں تیجی کے ساتھ چلایا جا رہا ہے پاتنا کے زیادہ تار علاقوں میں بیجلی اپو بھوکتہوں کے گھروں اور پتشتانوں میں سمارٹ پریپیڈ میٹر لگنے کے بعد اپو بھوکتہ گڑ بڑی کی سکایت کر رہے ہیں اپو بھوکتہوں کا کہنا ہے کہ سمارٹ میٹر لگنے سے ان کا بیجلی بیل نہ کیول بڑا ہے بلکہ بیلنس کٹ کے بارے میں کوئی پوکتہ جانگاری بھی نہیں مل پا رہی ہے ایسے میں پریسان اپو بھوکتہوں کے لمحے لسٹ کو دیکھتے ہوئے بیجلی کمپنیوں نے اب نئی پحل کی ہے بیہار میں اگر آپ سمارٹ پریپیڈ بیجلی میٹر کی سمیشہ کو لے کر کوئی سکایت درج کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے سوشل میڈیا کا سہارہ لے سکتے ہیں پیس بھوک اور ٹیوٹر کے جیسے فرم پر ابو بھوکتہ اپنی سکایت لگ کر بیجلی کمپنی کو ٹائپ کر سکتے ہیں ٹیوٹر پر ایڈریڈ بیہار اینرجی کو ٹیک کرتے ہوئے آپ اپنی سکایت لگ سکتے ہیں باڑی خبر بیہار کے نقسل گرست جیلوں میں کھلیں گے ڈاگ کر کے ایک سو اسیس ادھیک ساکھا ملے گی ہر سوی دھا جہاں صوبے کے نقسل پراباوید جیلوں میں ایک سو اسیس ادھیک ساکھا ڈاگگر کھولے جائیں گے کندر سرکار کے سنچار منطلالہ نے بیہار میں ایک سو اسیس ادھیک نئی ساکھا ڈاگگر کھولنے کے انومتی دے دی ہے ڈاگ بیواغ کے باری ادھیکاریوں کے مانے تو اسیس ادھیک کھول چکے ہیں یا کھولنے کے انتیم چرن میں ہیں مارچ تک سو ساکھا ڈاگگر کھول دیا جائیں گے سب سے زیادہ جمعوی جیلے میں ڈاگگر کھولے جائیں گے باڑی خبر ایواو کے بہتر سواست کے لیے منگل پانے کا بڑا اعلان بیہار کے بارہ اور کولیج میں صحت کندر کھولنے کا فیصلہ سواست ماندرے منگل پانے نے کہا کہ سواست بیواغ کولیج جانے والے ایواو کی بہتر سواست جیونے کی گر کو بتانے کے لیے صحت کندر کی ستاپنا کر رہا ہے اس کے تحت راج کے بارہ اور مہا ویدالے میں صحت کندر کھولنے کا نینے لیا گیا ہے راج کے اٹھائیس کولیج میں پہلے سے کندر سنچالیت ہے بیہار آج ایڈ سے نیاندرن سمیتھی کے تحت سنچالیت ریڈ ریبن کلب کے ساتھ ساجداری کے صحت صحت کندر کو یوت فرینڈلی کے روپ میں ستاپنا کیا جا رہا ہے اور ان کے بڑی خبار ایپیل دوزر بائیس میں پچپن میچ مومبائی میں پندرہ پونے میں اور چار احمدہ باد میں کھلے جائیں گے گوورننگ کاؤنسلنگ کی بیٹک میں لگے گی مہر جہاں ایپیل سجن پندرہ کے مقابلے مومبائی پونے اور احمدہ باد میں کھلے جا سکتے ہیں ایپیل گوورننگ کاؤنسلنگ کی گروار کو ہونے والی بیٹک میں اس فیصلی پر مہر لگ سکتی ہے مانا جا رہا ہے کہ مومبائی میں سب سے زیادہ پچپن مقابلے کھلے جائیں گے پندرہ میچ پونے میں اور چار احمدہ باد میں ہوں گے پلے آب کے فائنل کے لیے ابھی بینیو تائی نہیں ہے احمدہ باد ان میچوں کو ہوشٹ کرنے کے لیے ریس میں سب سے آگے ہیں آج کلب کا سوال بتائے کہ بیہار میں تامباکو اور گھڑ کا پان مسالہ پر پرتبند لگانے کا فیصلہ صحیح ہے یا نہیں اس کا جواب آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں